اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تو واسیلہ دل حجہ کا چاند نظر آ چکا ہے یہ تب یہ مبارک میرہ تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو ان دس دنوں کی برکت جو ہم پہلے ہی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں اس کی مناسبت سے تکبیر تحلیل کا آغاز کر دینا چاہیے زیادہ زیادہ تکبیرات پڑھنی چاہیے اللہ کی تصویر بیان کرنی چاہیے ذکر و اذکار نماز روزے نعفل کا احتمال زیادہ زیادہ کرنا چاہیے بدقسمتی سے اس سال حج عام مناسقین کے لیے جو ہے اس کو روک دیا گیا سعودی رب کی حکومت کی وجہ سے کرونا وائرس کی صورتحال کی وجہ سے یہ بہت سے لوگ دل برداشتہ ہوئے ہیں اور مارڈن ڈسٹری میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کیونکہ انیس سو بتیس کے بعد سے اب تک حج منسوخ نہیں ہوا تو تقریباً اس سو سال کے عرصے میں الحمدللہ حج بالکل اپنے طریقے سے چلتا رہا عمرہ کی ادائیگی ہوتی رہی کئی دفعہ کچھ کم انہوں نے اتعداد کر دی کئی دفعہ بڑھاتی توسیق کی وجہ سے لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی جنگ کی وجہ سے یا کسی کہت سالی ہو جیسے حج کو نہیں روکا گیا لیکن اس سال بدقسمتی سے لوگوں کی صحیحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال حج کو روک دیا جائے گا یا محدود بمانے پر کیا جائے گا مقامی لوگ اس میں سہلیں گے آٹھ سے دیس ہزار کے قریب تقریباً لوگ اس میں سہلیں گے ایسے عام طور پر تین سے چالیس لاکھ پچاس لاکھ تک لوگ مناسق کے لئے آتے ہیں اور عمرے کا بھی سال پورا سال تقریباً کام چلتا رہتا ہے رمضان کے مہینے میں پہلے پر بندی ہوتی ہے لیکن اب رمضان کے مہینوں میں بھی جو ہے بہت زیادہ لوگ آزمین جو ہے زائرین جو ہے حج کے لئے عمرے کے لئے جاتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں لیکن اگر تاریخ اسلام پہ نظر ڈالی جائے پچھلی چودہ سو سال پہ اگر نظر ڈالی جائے تو یہ پہلے دفعہ نہیں ہوا کہ جو سعودی رب حکومت نے یہ کسی وجہ سے جو حج کو کی منصوب کی گئی ہو یا اس کو محدود کیا گیا ہو یا مکمل طور پر ختم کر دیا ہو کم و بیش تقریباً چالیس کے قریب اگر آج اس سال کے واقعات کو بھی ڈال لیا جائے تو ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے حج کو منصوب کیا گیا اس میں کئی وجہ آئی اس میں کچھ سیاسی ختلافات آئے اس میں کچھ مسلح جد و جہد آئی اس میں کچھ مسلح لڑائیاں آئی اس میں کچھ حملے کچھ بیماریاں اس طرح مختلف سیاسی پشیت گیاں رستوں کے مسئلے حفاظت کے مسئلے اس وجہ سے جو ہے اس میں کئی دفعہ تاریخ میں تقریباً چالیس کے قریب حج کو رکا گیا اور کچھ دفعہ تو اس کا عرصہ ایک ایک دہائی سے بھی زیادہ یعنی زیادہ دس سال تک بھی رہا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چند اہم واقعات کا ذکر کریں گے جس کی وجہ سے حج کا کام تو عطل کا شکار ہوا حج کو رکا گیا یا اس میں کسی وجہ سے اس میں تخفیف کر دی گئی ہے اس کو کم کر دیا گیا اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو کارلی چینل کو جوائن کریں اور اس نئے کام میں اپنا حصہ ڈالیں تقریباً جو ہے انیس سو بتیس یا انیس سو ستارہ میں جو سپینش فلو آیا تھا جس نے لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں لوگوں کو ختم کر دیا تھا مر گئے تھے لوگ اس وجہ سے لیکن اس فلو کے باوجود بھی حج کو نہیں رکا گیا تھا انیس سو ستارہ میں لیکن اس سال کرونا کی وجہ سے جو اس کو پیڈرمیٹک کی جو ایک وبائی بھی اس وجہ سے اس کو حج کو منسوق کر دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عرفات کے پہاڑیوں پر جب قتل عام ہوا یہ خلافت عباسی اور اسماعیل بن یوسف کا اس زمانے میں جو اختلافات چاہ رہا تھا ان کا حاجیوں کا تقریباً اس میں قتل عام ہوا اور اس میں بہت زیادہ تعداد میں حاجیوں کو قتل کیا گیا نو سو تیس میں ہجری میں بحرین میں واقعہ ایک فرقین کرمینیوں کے جو انہوں نے اس پہ حملہ کیا مکہ پہ اور تقریباً تیس سہزار کے قریب ظاہرین کو قتل کیا ان کی لاشوں کو زمزم کے کفوے میں ڈال دیا گیا خانہ کعبہ میں بہت زیادہ تباہی مچائی لوٹ مار کی سیاہ پتھر کو بھی چوری کر کے لے گئے اور اس کی واپسی تک تقریباً حاج مواخر رہا تقریباً دس سال کے قریب حاج نہیں ہوا انیس سو تریاسی ہجری میں بھی دو خلوفہ حکمران ایک اراک اور شام کے عباسی خاندان اور فاطمی خاندان کے درمیان سیاسی تنازہ شروع ہوا جس کے ویسے آٹھ سال تک تقریباً حاج جو ہے وہ نہیں ہو سکا انیس سو کانوے میں سیاسی تنازات ہوئے اس کی وجہ سے بھی حاج کو روک دیا گیا کیونکہ مکہ کے رستوں کی حفاظت کا مسئلہ تھا اس کی سیاست کے وجہ سے حاج بہت زیادہ دیر توتل کا شکار رہا مارڈن سٹریم میں اگر ہم آتے ہیں تو ایٹین تھرٹی ون میں تاؤن نے مکہ میں تقریباً تین چھتائے کے قریب آزمی نے حاج کو ختم کر دیا اور بہت زیادہ حلاقتیں ہوئیں اسی دوران انیس سو سینتیس سے لے کے اٹھارہ سو سینتیس سے لے کے ایٹین فیفٹی ایٹ کے درمیان بھی تین بار حاج رکا اور سات سال تک تقریباً حاج نہ ہو سکا مکمل طور پر اور بہت سے لوگ مکہ میں نہ آسکے آزمی نے حاج اپنی عبادت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اسی طرح انیس سو سینتیس اور اٹھارہ سو چالیس کے درمیان تاؤن کا شدید حملہ ہوا جس میں ہزاروں کی تعداد میں آزمین جو ہے وہ ہلاک ہوئے اور اس وجہ سے ابیس کو رکا گیا اٹھارہ سو چالیس میں حیزے کی وباہ پھوٹ پڑی جس میں تقریباً پندرہ ہزار افراد مارے گئے اور حاج کو روک دیا گیا اور اس کا سلسلہ اٹھارہ سو پچاس تک چلتا رہا اور حاج اس وقت تک تو عطل کا چکار رہا اس کے علاوہ کئی ایسے واقعات ہوئے کئی ایسی جنگیں ہوئے کیا یہ ایسے معاملات ہوئے کہ کچھ خاص علاقوں کے کچھ خاص قومیت کے لوگوں کو روک دیا گیا پبندی لگا دی گئی جس طرح جب بارہ سو ٹھاون میں منگولوں نے بہت زیادہ تباہی مچائی اور انہوں نے تقریباً آدھے عرب پہ اپنا قبضہ کیا اور تباہی مچائی قتل و غارت کیا اس دران بھی بہت زیادہ دیر تک حاج رکا رہا اور آزمین مخصوص علاقوں یا مثلا شام عراق بغداد مصر کے علاقوں سے مکہ کی طرف نہ آسکے حاج کرنے کے لئے بہت زیادہ محدود لوگوں نے اس میں آج ادا کیا اسی اسی دران جب اس نے ہنگلستان نے اپنی نوبادیاتی شروع کی اور نیپولین برناپارٹ نے اپنی فوجوں کوئی چارج لیا اور انہوں نے آگے اپنا بڑھنا شروع کی اور اپنے علاقوں میں تسلط کرنا قائم شروع کیا تو یہ بھی تقریباً محدود پیمانے میں اس جنگ اور خانہ جنگے کی وجہ سے غربت کی وجہ سے نہ پرفارم ہو سکا اس کے علاوہ اٹھارہ سو اٹھاون میں مصر کے لوگوں کو بندرگاہ پہ بہر اہمر میں روک لیا گیا ان کے گرفتاریہ شروع کی گئی اور بہت زیادہ لوگ وہاں سے اپنی جان چھڑا کے بھا گیا اور ان کو حج کرنے نہ دیا گیا اس کے علاوہ دوزار ستارہ میں قطر کو پبندی کو سامنا تھا سعودی عرب نے تقریباً پبندی لگائی اور تقریباً اٹھارہ لاکھ کے قریب عبادی کو حج کی سادت سے محروم کیا اس کے علاوہ ایران پہ پبندیاں لگیں ایران سے بھی بہت زیادہ آزمین کو پبندی لگائے گیا اس کے علاوہ انڈونیشیا ملیشیا اور دوسرے ممالک میں مختلف اوقات کے اندر بھی پبندیاں لگتی رہی اس کے علاوہ آسکہ چھے یا سات سال پہلے جب یہ ایک بخار کی کیفیت آئی جو زیادہ تر بزرگ لوگوں کو ہوتا تھا اس دوران بھی سعودی عرب کی حکومت نے ایک حکم نام جارے کیا جو زیادہ شدید قسم کے بیمار لوگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں وہ آزمین حج وہ حج میں شرکتنا کریں ان کو ترقیب دلائی گئی لیکن اس سال چونکہ پبندی مکمل دور پہ لگا دی گئی اس لئے کسی بھی ملک کا سوائے سعودی عرب کی شہری کے علاوہ بھی محدود عداد میں اس کی بھی انہوں نے شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ ان کو حج کرنے سے پہلے پندرہ دن کارنٹین کرنا ہے اور حج کرنے کے پندرہ دن کے بعد بھی کارنٹین کرنا ہے ان کو فٹ ہونا ضروری ہے ان کو ینگ ہونا ضروری ہے ایک کڑے ایسو پی سے گزرنے کے بعد بھی ان کو حج کرنے کی اجازت دی جائے گی تک کہ بیماری یہ نہ پھیل سکے تو یہ ایک چھوٹی سی تاریخ اس میں بتائی کہ یہ حج نہ ہونے کی یا حج کینسل ہونے کی کیونکہ بہت سے مسلمانوں کے لئے ایک نئی بات ہے کہ خدا نہ خاصتہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا حج منسوخ ہو گیا ایسے کیا مطلب ہے کیا ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کئی ایسے واقعات آ چکے ہیں بیماری شیاست خانہ جنگی وجہ سے جو حج منسوخ ہوا محدود ہوا یا بالکل نہ ہو سکا یا کسی وجہ سے حج نہ ہونے کے نقصانات روحانی نقصانات مسلمانوں کے لئے تو بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے مالی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں انہی دنوں میں بہت سے لوگوں کے روزگار چلتے ہیں ٹریول جنسیوں کے کام ائر لینڈ ٹکٹنگ اس کے علاوہ وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ شاپنگ کرتے ہیں خجوروں کا کاروبار ہوتا ہے لاکھوں کروڑ کی دیاد میں قربانیوں ہوتی ہیں جس کا گوشت گریب ملکوں میں جاتا ہے اور وہ ان کے تقریبے پورے سال کا کھانا اس میں نکلتا ہے اور وہ اس کو کھاتے ہیں اس لئے ایک بہت بڑا اس میں لوگوں کا نقصان ہوا ہے مالی طور پر روحانی طور پر جذباتی طور پر کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا حجم اس وقت قرآن دازی میں نام بھی نکلا لیکن وہ پھر بھی نہیں جا سکے اور ان کو ان کے رقم واپس کر دی گے حکومت کی طرف سے اور ان کو اب اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ اس میں قرآن دازی میں نام ڈالنے کے لئے کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی میشیت اور بہتری ہے اگر اس سال اللہ تعالیٰ کی حکم سے یعنی بیماری ذریعہ کی وجہ سے اگر حج کو منسوخ ہوا ہے تو جو لوگ جو نیت رکھتے تھے جنہوں نے اپنا مال خرچ کی یا ٹائم خرچ کی یا جن کے نام نکلے ہونے ہی جا سکے تو انشاءاللہ اللہ نیک نیت کا بھی عجر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ناومید نہیں ہونا چاہیے ان کو بھی بہت زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نماز سکتا ہے اور کیا پتہ حج سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو سواب دے دے اس لئے ہمیں زیادہ زیادہ قربانی کرنی چاہیے ان دنوں میں تقبیر و تحلیل کرنی چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے روز رکھنے چاہیے تاکہ جو ایک ہم سادہ سے محروم ہوئے ہیں جذباتی طور پر روحانی طور پر اس کا اللہ تعالیٰ کمپسٹیٹ کرے اور ہم اس میں اس کے عجر سے محروم نہ رہیں تقبیرات پڑھتے رہیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمین